موسیقی اسلام علیکم نادمین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور یہ ہیں شیر مال موسیقی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شیر مال گھر میں بنانا بہت مشکل ہے بنتے ہیں تو سوک کے اکڑ جاتے ہیں لیکن آج جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں اس میں جو ٹپس آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ فالو کریں گے تو آپ بہت ایزی لی بہت اچھے سوفٹ سے شیر مال بنیں گے تو چلتے ہیں انڈیڈنس کی طرف آج آپ کے لئے شیر مال کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور اسپیشلی جو بگنرز ہیں ان کے لئے بہت کاراماد ریسپی ہے چلیں میں آپ کو پہلے انڈیڈنس بتا دیتی ہوں یہ ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے نمک ہم اس میں ہاف ٹی سپون استعمال کریں گے گھی ہے چھے ٹیبل سپون ایک انڈا چینی دو ٹیبل سپون ہے بیکنگ سوڈا ہم لیں گے ون ایٹی سپون اس میں بہت زیادہ رائس نہیں کیا جاتا آٹے کو اس کے علاوہ دودھ کا استعمال کریں گے ایک سے ڈیڑھ کپ تو چلتے ہیں میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ہمیں سب سے پہلے دودھ گرم کرنا ہے ہمیں نیم گرم دودھ چاہیے تو ہم سب سے پہلے اس میں دودھ گرم کر لیتے ہیں میں مائکرو ایڈ میں رکھ کے جی ناظرین ہم نے دودھ گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنے چیزیں شامل کرتے ہیں نیم شینی ٹو ٹیپل سپون تمام ڈال دیس میں پرید ون ایٹ ٹی سپون دیکھیں سوڈا ہاف ٹی سپون میں پنک ہمالین سوڈل استعمال کر رہی ہوں آپ نارمل استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایس میں ہلس میں انڈا ہلکا سب پھیٹ لیں اور یہ پیس میں چلا گیا ہے ایسے کام کرتے ہیں آپ کے ہاتھ ساف ہونے چاہیے بہت ضروری ہے کہ ہاتھ ساف ہوں آپ کے کافی نرم سا آٹا گھننا ہے آپ نے سخت بلکل نہیں گھننا یہ شیر مال جو ہے بہت نرم آٹے سے بنتا ہے ہاف اناور کے لئے اور ہاف اناور بعد ہم اس سے شیر مال بنائیں گے جی ناظرین آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ہمارا شیر مال کا آٹا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ ہو چکا ہے اگر آپ زیادہ جلدی ہے آپ کو تو آپ اس کو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ فوڈ پروسیسر میں چلا لیں اور ذرا پانچ دس منٹ کے لئے چلا لیں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گے لیکن یہ ہمارا آٹا بلکل اس کا سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے دو پیڑے بناوں گی یہ دیکھئے میں دو بڑے بڑے شیر مال بنا رہی ہوں آپ اس کے تین چھوٹے چار چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں شیر مال پتلا ہوتا ہے اور یہ پھولتا نہیں ہے اتنا زیادہ ویسے نورمل اگر آپ اس کو اسی طرح اوون میں رکھ دیتے ہیں نورمل جیسے ہم ہر چیز بیک کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو پھر ہمارا جو کوئی بھی بریڈ ہے وہ سوک سی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی میں نے مجھے ایک جگہ سے ٹپ ملی کہ اس میں اوون میں تھوڑا پانی رکھیں ساتھ میں یہ ٹپ مائکرو ویو کے لئے بھی ہے ایک ٹرے لی ہے میں نے اور میں نے اس کو گریس کر دیا ہے اب میں اس کو اس میں رکھو دیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس کو بیکنگ ٹری رکھ دیا ہے اور اب میں اس پہ دیکھیں آپ اس طرح شیر مال میں ہمیشہ اس طرح کے نشان ہوتے ہیں میں یہ نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے گھی تیل آپ مکھن کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں گھی لگا رہی ہوں اس طرح پورے میں ہم اس کو گھی لگائیں گے پہلے ہم اسے اوون میں پکائیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے میں اس کو پین میں بھی کروں گی تاکہ جلدی بھی ہو اور یہ ہمارا جو سوک جاتا تھا وہ نہ ہو ایک دفعہ پھر میں اس کے اوپر اس طرح کے نشان تاکہ جو گھی لگایا ہے میں نے وہ اندر تک چلا جائے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس کو پین اندر رکھ دیا اور نیچے آپ نے ٹری دیکھی اس میں میں نے پانی ڈال کے رکھا ہے اور میرا اوون صرف اوپر سے گریل ہے نیچے نہیں ہے الیکٹرک اوون ہے یہ تو میں اس کو چیک کرتی رہوں گی یہ فل ہیٹ پہ ہے اینیس کی جتنی ہیٹ ہوتی ہے 280 ڈگری وہ میں نے اس پہ کر رکھا ہے فل ہے یہ میرا اب میں آپ کو یہ اس کو جب یہ سک جائے گا جی ناظرین ایک پیڑا آیک شیرمال آپ کو میں نے دکھایا میں نے اوون میں رکھا اور میں دوسرے کو پہلے پین میں رکھوں گے بعد میں اوون میں رکھوں گے جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے یہ بیل دیا اور اب میں اس کو پین میں سیٹ کروں گی یہ دیکھیں جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے بلکل اسی طرح جیسے میں نے اوون میں رکھا تھا اسی طرح میں نے پین میں ڈال کیا اور اس کو اوپر سے کٹ لگائے چھوڑی سے اور پھر کھی لگا کے پھر کٹ لگائے اب میں اسے چولے پہ رکھ رہیے بلکل سلو فلہم پہ ہم رکھیں گے تاکہ یہ نیچے سے تنی دیر میں پک جائے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں اس سکھ کے باہر آگیا کتنا خوبصورت کل رہا ہے اب اس پہ ہم پانی چھڑھیں گے بہت سے لوگ اس پہ دودھ بھی چڑکتے ہیں ہم اس پہ پانی چڑھا کریں یہ دیکھیں اچھا پانی چڑھکتے اور پھر ہم اس کے اوپر ہی لگائیں گے اس سے آپ کا شیرمال خوب نرم سا ہوگا ابھی یہ نیچے سے سکھنا باقی ہے لیکن ہم اس کو پہلے اوپر کا پروسس کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں میں آپ کو اس مظر دکھا بھی ہوں یہ ابھی نیچے سے کچھا ہے اس کو میں ابھی پین پہ رکھ کے اس کو کروں گی جو پین والا ہے وہ میں اس پہ شیفٹ کر دوں گی اور اس کو میں پین پہ شیفٹ کروں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ جو پین میں تھا رکھا میں نے وہ پہلے میں آپ کو دکھا رہے ہوں ذرا سا تھا کر یہ دیکھیں یہ نیچے سے کتنا خوبصورت سکھ چکا ہے ناظر آرہا ہے آپ لوگ کو اور اب میں اس کو اس پہ رکھیں اوون میں رکھوں گی اور جو اوون میں ہو چکا تھا یہ دیکھیں یہ اوون میں ہو چکا تھا یہ دیکھیں اوون میں ہو چکا تھا یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا نیچے سے یہ کچھا ہے ابھی یہ میں اس کو چولے پہ رکھوں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی اگر آپ کو صرف پین میں میں یہ میں چھوڑے پر رکھ رہی ہوں تب ایسے میں اور میں رکھ رہی ہوں یہ ناظرین آپ پری گئی ہیں اس میں پانی ادھا رہabilir نہیں ایسے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہم نے شیرمال تھا یہ رکھ دیا ہی یہ ہلکہ ہلکی آنچ پہ اگر آپ کو صرف پین میں پکانا ہے تو جیسے ہم نے ایک پین پہ پہلے رکھا تھا ایک طرف سے سکھ جائے تو آپ پلٹ کے دوسری طرف سے سکھ لیں پین پہ اسی طرح سکھے گا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل شیرمال کی شکل ہے اس کو ابھی دوبارہ اس پہ ہم ایک دفعہ پانی اور تیل لگائیں گے لیجے ناظرین مزیدار شیرمال ہوم میٹ تیار ہیں اور آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں سے نہیں لگ رہے کہ گھر کے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے بھی یہ بہت اچھی طرح سکھ چکے ہیں آئی ہوپ کہ رسیبی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک پٹن دوائیے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ